پہلے ہمارے اپنے بہت ہی عزیز بہت ہی محترم اور حلقہ نوگڑ کے نائب ناظم جمعیت کے نائب ناظم حضرت مولانا حمید الدین محمدی حفظ اللہ و دولہ کا تعتراتی خطاب دس منٹ کا ہے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے شیخ کا اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں دس منٹ کے اندر قال اللہ تعالی ما يلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہی اتحاد امت کے اتحاد امت کانفرنس کے صدر مجلس فضلت الشیخ استاز المکرم عبد الرشید المدنی حفظ اللہ اور اس کانفرنس کے ناظم اجلاس عرشد رشید حفظ اللہ اور اس کانفرنس کے روحی روان برادر مکرم ڈاکٹر فرید احمد صلفی حفظ اللہ اسٹیج پر جلوہ فروز اکابر و افازل والمائے کرام اتحاد امت کانفرنس کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے جو وقت متعینہ ملا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں اپنی بات اپنی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوں گا ہمارے عورات کے درمیان ایک ایسی شخصیت جلوہ فروز ہیں اسٹیج پر جنہیں ہم دیکھنے کے لئے جنہیں ہم سننے کے لئے ہندوستان کے گوشے گوشے ہی نہیں بلکہ اپنا پڑوسی ملک ملک نیپال سے بھی کچھ سامین اور حاضرین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں میں فضلت الشیخ جرجیس احمد انساری سراجی حفظ اللہ کا آپ تمام مہمانوں کی طرف سے تمام مشارکین کی طرف سے ویلکم خوش آمدید اہلن وسہلن مرابع کہتا ہو محترم حضرات قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت شریفہ میں نے تلاوت کی مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ انسان جب کوئی لفظ اپنے زبان سے نکالتا ہے بولتا ہے تو اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ رب العزت کی طرف سے معمور فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان کو جب بھی حرکت میں لائے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے لائے گفتگو کریں تو بڑی جچی تلے الفاظ میں اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کی ایک مسلمان جو سب سے حقیقی مسلمان ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سیف رہیں محفوظ رہیں زبان کی حفاظت کریں زبان اللہ رب العزت کی جانب سے ملی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کریں اسی زبان سے انسان ایک دوسری کی غیبت کرتا ہے چگل خوری کرتا ہے الزام لگاتا ہے بہتان دراشی کرتا ہے جھوٹی بات بولتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جھوٹی گواہیاں دے بیٹھتا ہے ان ساری چیزوں سے ہم پرہیز کریں اور زبان کی اگر ہم حفاظت کریں گے تو یقین جانیے کہ ہم خوش نصیب ہوں گے اور زبان ہی کی حفاظت میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دنانے کی زمانت لی ہے حضرت سحال ابن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس دھرتی پر رہتے ہوئے اس زمین پر رہتے ہوئے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں جب تک وہ زندہ رہیں دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت مجھ سے دے دیں یہ کس نے کہا؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ جو آدمی مجھ سے دو جبنوں کے درمیان ہونے والی چیز زبان کی حفاظت کی زمانت دے دے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ کے رسول اپنے زبان کی حفاظت کی زمانت آپ سے دیتا ہوں وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہونے والی چیز شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اَذْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ میں ایسے مرد کو میں ایسی عورت کو جنت دلانے کی گارنٹی لیتا ہوں اس سے وعدے ہوا کہ ہم جب بولیں تو بہت سوچ کر کے بولیں جب بولیں تو بہت ججے تلے الفاظ بے بولیں ایک صحابی ہے حضرت اقباء ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگسیدہ صحابی ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک سوال کیا تھا سوال بہت پیارا ہے میرے عزیزوں سوال یہ ہو رہا ہے اے اللہ کے نبی ہم نجات کیسے پائیں من نجاتو سوال مختصر ہے من نجاتو اے اللہ کے نبی ہمیں نجات کیسے ملے صحابی رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا سوال کرنے کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول ہم اس دنیا کے اندر رہیں تو کون سے عامال کون سے اخلاق کون سے کردار اپنائے جس سے ہمارا رب خوش ہو کر کے ہمیں جہنم سے بچا لے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دیکھو اگر نجات چاہتے ہو جہنم سے رہائی چاہتے ہو جہنم کے زہریل سانپ اور بچوں سے آگ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو تین طریقے اپنا ہو تین فارمولے اپنا ہو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا امسک علی کا لسانکا اپنے زبان کو قابو میں رکھو لالچ میں پڑھ کر کے ڈر میں پڑھ کر کے کسی کے خلاف جھوٹی گوائیاں مقدمو اور پنچائتوں کے اندر مت دو کبھی جھوٹ مت بولو چاہے کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے کبھی کسی پر الزام تراشی نہ کرو کبھی کسی کی غیبت نہ کرو کبھی کسی کی چولخوری نہ کرو امسک علی کا لسانکا اپنے زبان کو قابو میں رکھو نجات پا جاؤ گے والیسعک بیتک اور اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر رہو اللہ کے نبی کے کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کھیتی باری کریں ڈیوٹی انجام دیں خرید و فروخت کے لیے گھر سے باہر جائیں معاملات کے لیے آپ ایک دوسرے سے ملیں لیکن جب آپ کا وقت پورا ہو جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو آپ خامخواہ دو چار آدمیوں میں بیٹھ کر کے گف سب میں اپنا وقت مت بیتائیں والیسعک بیتک اپنے گھروں کے اندر رہیں با باپ ہیں تو ان کی خدمت میں لگیں بی 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 بچے ہیں تو ان کی دیکھ ریک میں لگیں بہترین تربیت میں لگیں والیسعک بیتک اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت بیتاؤ نجات پا جاؤ گے اور اگر نجات چاہتے ہو جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو خطاکار تصور کرو اپنی خطاؤں کو دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے رات کی تاریکی میں جو گناہ ہوئے ان تمام خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاؤ نجات پا جاؤ گے اتحاد امت کانفرنس کے حوالے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے فتنے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اپنے آپ اپنے زبان کو آؤٹ آف کنٹرول چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس لئے آپ تمام حضرات ہم تمام حضرات احد کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنے زبان کی حفاظت کریں گے سچ بولیں گے صحیح بولیں گے حق بولیں گے اور جنت پانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق دے اور اے اللہ ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اے اللہ وبرکاتہ لئے